وقت کافی ہو گیا گیارہ بج کے چالیس پہتالیس منٹ ہو رہے ہیں پونے بارہ ہو رہے ہیں تو بات کو مختصر کروں گا سب سے پہلے تو میں حلقہ عدب اسلامی کے اندازہمیہ کا شکریہ عدا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج میں قید نہیں قید رہنا چاہیے میرے پاس ہم نے ترانہ سنا مہترم شاہ حسین نہری صاحب کا شاہ حسین نہری صاحب نے ترانہ کے علاوہ کچھ روبائیاں کہی ہیں اور مجھے یہ خط میں یہ ان کی پانچ روبائیاں انہوں نے بھیجی ہے اور لکھا ہے کہ مناسب سمجھیں تو سنا دیجئے مناسب سمجھیں تو سنا دیجئے یا سنوا دیجئے تو میں مناسب سمجھتا ہوں حلیل ہے نہری صاحب عرصے سے یہ پانچ روبائیاں ہیں ملاحظہ فرمایا عرصہ روبائیات شاہ حسین نہری ادبار اندھیروں میں بھٹکنا ادبار کرتے نہیں کیوں نور خدا کا اقرار انعام ہے یہ نور خدا کا انعام اب نور میں آجاؤ اندھیروں کے پار دوسری روبائی ملاحظہ فرمایا نیاقت صاحب انسان اندھیروں میں پڑے کیوں بھٹکیں انسان اندھیروں میں پڑے کیوں بھٹکیں اللہ اجالے میں نکالے ہیں سنیں اندھیر اندھیروں کو اجالا کہنا اندھیر اندھیروں کو اجالا کہنا انسان نہ یوں ٹھوکرے کھاتے ہی رہیں تیسری ربائی ملاحظہ فرمائے لہروں میں توہمات کی کیوں ہے بہنا کیوں ہے یہ اندھیروں کو سمجھنا گہنا زلط کا کیوں یہ داغ ہے سہنا انسان کرامت کو سمالے رہنا چوتھی ربائی ملاحظہ فرمائے دکٹر صاحب کہ انسان سمجھ لے کہ اندھیرے ہیں کئی انسان سمجھ لے کہ اندھیرے ہیں کئی ہے نور بس اللہ کا تاغوت سبھی اللہ نکالے گا اندھیروں سے تجھے آئے گی اجالے میں یوں ہی ہستی تیری آخری ربائی ملاحظہ فرمائے کہ ہیں ظلم یہ انسان پہ غلط رسم و رواج ہیں ظلم یہ انسان پہ غلط رسم و رواج آتی نہیں انسان کو کیوں ان پر لاج کرتے ہیں اندھیرے ہی کیوں اس پر راج آ جائے پہن لے یہ اجالے کا تاج یہ تھی ربائی شاہ حسین نہری صاحب کی حضرات عرصہ پہلے تقریباً تیس پہتیس سال دورانہ ان کا بیان ہے حضرت مولانا ابو الحسن ندوی کا ایک بیان جو ہے وہ میں پڑھوں گا اگر انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر قوم کو پنج وقتہ نمازی نہیں بلکہ سو فیصد تحجد دوزگار بنا دیا جائے لیکن اس کے سیاسی شعور کو بیدار نہ کیا جائے اور ملک کے آئیوال سے ان کو واقف نہ کیا جائے تو ممکن ہے تو ممکن ہے اس ملک میں آئندہ تحجد تو دور پانچ وقت کی نمازوں پر بھی پابندی آید ہو جائے یہ تقریباً تیس سال پرانا علی میاں صاحب کا رحمت اللہ کا بیان یہ آج جو دعوت کا پیغام دیا جارہا ہے یہ اسی زیمن میں ہے تیس سال پہلے یہ بات کہی گئی ہے تو آج ہم اسی دو رائے پر کھڑے ہیں کہ ہمیں اندھیروں سے اجالی کی سفر کرنے کی ضرورت آ گئی ہے جناب عزیزی صلاح الدین صدی کی سامنے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ میں کچھ ایزی من میں آج کا جو موضوع ہے اس سے متعلق بھی کچھ کہوں کوئی نظم کہوں یا کچھ روبائی بغیرہ تو وہ تو نہیں ہو سکا مجھ سے یہ آج کچھ فلبدی دو قطعت ہوئے ہیں ارشاد کرتا ہوں آپ کے لئے جناب ڈاکٹر عظیم رائی صاحب کہ رہنوما دوست پازبا نکلے رہنوما دوست پازبا نکلے قوم و ملت کے رازدہ نکلے پھر اندھیروں سے روشنی کی طرف پھر اندھیروں سے روشنی کی طرف اہلِ ایمہ کے کاروان نکلے کہ یہ وہ کاویش ہے جس سے شادما اہلِ وطن ہوں گے یہ وہ کاویش ہے ہمارے سابقہ صدر ہے ان سے میں مخاطب ہوں یہ وہ کاویش ہے جس سے شادما اہلِ وطن ہوں گے یقیناً دور ساری کلفتیں رنج و مہن ہوں گے یقیناً دور ساری کلفتیں رنج و مہن ہوں گے ہماری منزلیں مقصود بڑھ کر پاؤں چھومیں گی ہماری منزلیں مقصود بڑھ کر پاؤں چھومیں گی اندھیروں سے اجالے کی طرف جب گامزن ہوں گے یہ دو خطات جو ہیں یہ ہوئے ہیں ہمارے سدیگی صاحب کی فرمائش پر اور کچھ سنانا ہے کہ بس ابھی وقت ہو گیا ہے غزل کے کچھ شیر ایک غزل کے نہیں سب آپ کی پسند کی سناتا ہوں مجھے تو سب ہی پسند ہیں جو یاد آئیں گے کچھ آشار مکی خاموش ہیں مکی خاموش ہیں گھر بولتے ہیں مکی خاموش ہیں گھر بولتے ہیں ہمارے شہر میں ڈر بولتے ہیں مکی خاموش ہیں گھر بولتے ہیں ہمارے شہر میں ڈر بولتے ہیں اور بصیرت ہو بصیرت ہو تو قطرے میں سمندر بصیرت ہو تو قطرے میں سمندر اور سماد ہو تو منظر بولتے ہیں اور سجاؤ ان کے شانوں پر سلیبیں سجاؤ ان کے شانوں پر سلیبیں جو سچی بات مو پر بولتے ہیں سجاؤ ان کے شانوں پر سلیبیں جو سچی بات مو پر بولتے ہیں اور وہیں کھلتا ہے وہیں کھلتا ہے دوسرا ایک اور ایک شعر سناوں اس میں کہ غزل کا شعر ہے وہیں کھلتا ہے مکی خاموش ہیں گھر بولتے ہیں ہمارے شہر میں ڈر بولتے ہیں بڑاپا بہت زیادہ تیزی سے ہاں وہ تو ہوتی ہے دوسرے شعر سناتا ہوں کچھ بعد میں غزل کے شعر یاد آئیں گے پہلے یوں ہوا پہلے غزل کا ایک شعر مطلع ہے کہ پہلے یوں ہوا کہ شہر بھر میں در بدر گیا پہلے یوں ہوا کہ شہر بھر میں در بدر گیا پھر تیرا خیال چاند پر گیا اس طرح کے آشار جو ہے وہ یاد آ رہے ہیں کہ شعر ہے کہ میرے وجود کے آباد دکھ جزیرے پر میرے وجود کے آباد دکھ جزیرے پر کبھی تو آ کہ یہاں چاند بھی نکلتا ہے میرے وجود کے آباد دکھ جزیرے پر کبھی تو آ کہ یہاں چاند بھی نکلتا ہے اور آخری شعر سماعت فرمائیں کہ پڑھیں تو بھیگنے لگتی ہیں آنکھیں پڑھیں تو بھیگنے لگتی ہیں آنکھیں کتابیں دل پہ کیا لکھا ہوا ہے پڑھیں تو بھیگنے لگتی ہیں آنکھیں کتابیں دل پہ کیا لکھا ہوا ہے بہت بہت شکریہ